اس خالت الملائکہ جب فرشتوں نے یوں کہا یا مریم اے مریم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ بے شک اللہ اے مریم آپ کو بشارت دے رہا ہے بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے ایک کلمے کا ایک بول کا عزیزاری گرامی آپ دیکھیں گے یہ ہاں بھی اور آگے چل کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من اللہ کہا جاتا اللہ کی طرف سے ایک بول بول سے مرادی ہے کہ اللہ کا امر حکم کہ عیسیٰ پیدا ہو جائے پیدا ہو گئے حضرت یحییٰ کو پیدا فرمایا ایسے باپ سے جو باپ بننے کے لائق نہیں تھا ایسی ماں سے جو ماں بننے کے لائق نہیں تھی حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ماں سے اور باپ کے درمیان میں دخلی نہیں ہے ای نیسی ریسے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من اللہ بھی کہا جاتا ہے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے روح اللہ کی طرف سے امر اللہ کی طرف سے بول اسمہ المسیح ایس ابن مریم اس کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ ہوں گے مریم کا بیٹا ہوگا وَجِيهًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت وجاہت والے عزت والے رتبے اور مقام والے ہوں گے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے بہت قریبی بندوں میں سے ہوں گے عزیزانِ گرامی یہاں ایک بارت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ہم ایک بہت بڑے فتنے سے دو چار ہیں اور وہ فتنہ ہے انکارِ معجزات کا اصمت وہ ہے انکارِ سنت کا معجزات چونکہ سب سے زیادہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں قرآنِ مجید میں بھی ہیں لیکن قرآنِ مجید میں معجزات کم بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے احادیث میں زیادہ ہیں اچھا چونکہ یہ سائنس کا دور آنے والا تھا آ رہا تھا تو ہمارے مسلمان بیچارے جب یہ معجزات کی بات کرتے تھے تو ان کا ذرا سے شرم آتی تو انہوں نے بڑی مافیا مات کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیٹا باپ کے بغیر پیدا ہو جائے تو ایک بڑھائی حضرتِ یوسف کو حضرتِ عیسیٰ کا باپ قرار دے لیا گیا یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہود نے ساری زندگی حضرتِ عیسیٰ کو تنگ کیا یہ کہ کے کہ تم اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہو نعوذ باللہ اندہوئی حرام کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمہاری تو ماہی جناکار عورت تھی نبی میں نے بیٹھے یہود کیونکہ بہت بدنصیب اور بہت ہی بدبخت قوم ہے تو انہوں نے ساری زندگی حضرتِ عیسیٰ کو عیسیٰ پہنچائی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بغیر باپ کے موجزانہ پیدائش خرار دیتے ہو ہم تو تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں اوہ یوسف وہ بڑھائی اس سے تمہاری ماہ چوری سوپے ملا کرتی تھی اب یہ اعتباد تو یہود کا تھا نا جس کو قرآنِ مجید نے ختم کر دیا حضرتِ عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے حضرتِ مریم کو دنیا کی ایک انتہائی نیک خسلت عورت قرار دے کے اور حضرتِ عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم کہکے آج تک کسی شخص کو ماں کے نام سے نہیں پکارا گیا قرآن میں عیسیٰ بن مریم دیکھنیا گیا اور یہ سند ہے اس بات کی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ بن یوسف نہیں کہا عیسیٰ بن مریم کہا یہ یہود کا موں بند کرنے کے لیے کافی اس لیے ہمیں ایک بات کہا کرتے ہیں اپنے عیسیٰ دوستوں سے کہ تم تو یہود کا مقابلہ نہیں کر سکے یہود نے جو جو تحمتیں تمہارے نبی پہ لگائیں تمہارے نبی کی والدہ پہ لگائیں تم تو مقابلہ نہیں کر سکے ان ساری تحمتوں کو قلع قمت محمد رسول اللہ نے آکے کیا ہے اس کی جو آخری اور مستند جو بات آئی ہے وہ تو قرآن کی طرف سے آئی ہے تمہیں تو ہرا دیا تھا انہوں نے قرآن نبی کو تم نے چلتا کیا سولی پہ لٹکا دیا خوف امایا کہ حضرت عیسیٰ کی جو تطہیر فرمائی ہے ان کو تمام انظامات سے بری کیا ہے وہ قرآن نے آکے کیا ہے اور یہاں ایک بات اور بھی حضرت عزیز آنے قرآن اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ جس قدر حضرت عیسیٰ کے ذکر قرآن وزیر میں کسی اور ربی کا نہیں تفصیل کے ساتھ پوری ایک سورہ مریم آگئی اور پھر اس سورہ میں آلی عمران آگئی ایک نہیں دو سورتیں اسی نام سے آگئی اور پوری حضرت عیسیٰ کے خاندان کیسے کرا گیا اور ان کی پیدائش اور ان کے معجزات ایک ایک تفصیل سے اب یہ آپ پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا امت محمد یہ سے بہت گہرہ تعلق ہے انہیں پھر آنا اور کم از کم سو احادیث ایسی ہیں ملکہ صحیح احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا کہ حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے لیکن رسول کی حیثیت سے نہیں محمد رسول اللہ کے امتی کی حیثیت مقام رسالت برقرار رہے گا لیکن رسالت کا احدہ برقرار نہیں ہوگا دو باتوں میں فرق ہے حکیم محمد صحیح صاحب گورنر تھے سندھ کے مجھ سے فون پہ بات ہوئی کہ میں ملنے آ رہا ہوں تشریف آگئے آگئے دل والے آگئے جوگرز پہنے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے میرے آن پہنچے آگئے 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 نہیں یہ موجزات یہ کیا ہے یہ ایک دماغ کی اندر کوڑ ہے موجزات کھر قیادت ایک نیچرلزم کی بیماری ہے اس میں گزشتہ صدی کے کچھ لوگ مبتلا تھے اس سے پہلی صدی کے بھی کچھ لوگ مبتلا تھے یہ جن کیا ہوتا ہے یہ جو جن الگ مخلوق نہیں ہے کیا ہوتے بھی جن یہ جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں نمبے ترنگ یہ جن ہوتے ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں یہ فیران کیسے گھرک ہو گیا یہ سمندر میں راستہ کیسے نکل آیا یہ بھی موجزہ بوجزہ نہیں تھا یہ جوار بھاٹا نہیں ہوتا سمندر کی لہریں ادھر ہوتی ہیں یہ جوار بھاٹا تھا یہ لکھا ہوا وہ یقل کے مارے ہوئے جوار بھاٹے میں سے لوگ گزر سکتے ہیں یوں لشکر کا لشکر ہزاروں کی داداد میں لوگ جوار بھاٹے میں تو لہریں اوپر نیچے ادھر ادھر ہوتی ہیں درمیان میں خشکی کا راستہ تو نہیں بنتا ہے لیکنیا جتنے بھی موجزات ہیں سب کی ایسی ہتاویل کر ڈالی اور کھلن کھلا موجزات کے انکار کرتے سے لے گئے آگے ہم پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ صاحب نے تو گوڑے میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہتے ہیں کہ بچپن میں تو ہر کوئی بولتا ہے اپنے وقت پر بولے ہوں گے جب بچہ دو تین سال کا ہوتا ہے تو بولتا نہیں بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ صاحب جب پیدا ہو گئے لوگوں نے آکے خجوم کر دیا حضرت مریم پہ تو اس وقت انہوں نے کہا بچے سے پوچھو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور تم کہتے ہیں بچے تو اپنے وقت پر بولتے ہی سارے تو اس میں کون جی خراب جمال کی بات ہے بچپن میں بات کر لی انہوں نے تین چاہ سال کی عمر میں یہ کیا ہے یہ دماغ کا کور ہے انکار سنت انکار حدیث انکار موجزات ہماری تاریخ کا ایک بہت مخلص انسان اس فتنے میں مبتلا ہوا سر سید احمد مرہوم اور اس کی اس زمانے میں خبر لی ہے مولنہ جمال اپین افغانی نے اس کے بعد ان کی کوک سے اور بہت سے لوگوں نے جنم لیا اسلام جرائد پوری غلام احمد پرویز اور اس کے بعد آگے نے جانے کون کون یہ کیا ہے یہ فتنہ انکار سنت ہے کہ سائنس سے فطرت کی اصولوں سے آپ کی آنکھیں اتنی چکا چوند ہو جائیں کہ آپ اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے موجزے کا بھی انکار کر دیں اب دیکھیں آگے اب جو موجزات بیان ہو رہے ہیں یارو اس کی تم کیا تعویل کروگے اب ذرا دھیان فرمائیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحَدِ پیدائش کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ نے لوگوں کے ساتھ گفتگوئی شروع کر دی سورہ مریم میں ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور لوگ آئے سیدہ مریم کے پاس اور کوشہ کہے اے عمران کی بیٹی ایک نیک آدمی کا نام لے کے کہ اتنے نیک انسان کی بیٹی یہ تیرے کیا لچھن ہے سیدہ مریم نے بیٹی کی طرف اشارہ کر دی قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهُ اس وقت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَابَ وَجَعْلِنِي نَبِيًّا اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے مجھے نبی بنا دیا ہے اب کیا کہوگے اس کا یہ تو اس وقت ہی بات ہے فیلمہت پنگوڑے میں پیدائش کے ایک دن بعد دو دن بعد وَقَحْلَا پگوڑے میں بھی گفتگو کروں گا اور بہت بڑھاپے کے عالم میں بھی گفتگو کروں گا قَحْلَا وہ بڑھاپا ہوتا ہے جب لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے اس وقت بھی لوگوں سے میں بولتا رہا ہوں گا معلوم ہوا کہ انجیل کا یہ بیان کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں فوت ہو گئے غلط ہے اگر اس بڑھاپے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں جس بڑھاپے میں انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے وہ بولنے کے لائق نہیں تو سو سال کے بعد کیوں مرورتی ہے وہ تو قرآن تو اس کا ذکر کر رہا ہے ہمیں ایسے کیا تھا کہ بہت سی باتیں انجیل کی ایسی ہوں گی توریت کی ایسی ہوں گی یہ قرآن ان کو غلط قرار دیتا چلا جائے گا فرمایا میں اس وقت بھی بات کر رہا ہوں جبکہ این پنگوڑے کے عالم میں پیدائشتے ایک دو دن بار اور اس وقت بھی میں بولوں گا جبکہ لوگ بولنے کے لائق نہیں ہوتے وَمِنَ السَّالِحِينَ اور بہت نیک لوگوں میں شکھو بنا قَالَت یہ تو بشارت آگئی نا کہ اے مریم ہم تمہیں ایسا بیٹا دے رہے ہیں جو ہمارا بول ہوگا ہمارا عمر ہوگا بغیر باپ کے ہوگا وَجِہًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَا ہوگا مُقْرَبِينَ میں سے ہوگا پنگوڑے میں بات کرے گا اس وقت بات کرے گا جبکہ لوگ بات کرنے کے لائق نہیں رہتے مہت نیک لوگوں میں مُقْرَبِين بزرگ برگزیدہ لوگوں میں سے ہوگا یہ سب جب بشارت بیان ہوگئی تو سیدہ مریم کہتی ہے ربِ اَنَّا يُقُونُ لِي وَلَد میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَ مجھے تو کسی بشر نے چھوہ تک بھی نہیں ہے جنسی مواصلت تو بہت دور کی بات ہے کسی بشر نے تو کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے قال اللہ نے فرمایا کذالک ایشا ہی ہوگا یاد آگیا حضر یہایہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا کذالک ایشا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا اس نے اگر بغیر باپ کے بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر دیا تو یہاں تو صرف ایک باپ کی بات ہے اللہ یخلق ما یشا اللہ تعالی جو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالی اسباب کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اسباب اللہ کے عمر کے محتاج ہیں اذا قضا امرا جب اللہ تعالی کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ تو اللہ تعالی اسے کہہ دیتے ہیں بیوں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتی ہے بلکہ ہو چکی ہوتی ہے اللہ کے عمر میں اور اس چیز کے ہو جانے میں کوئی وقت کا فاصلہ اور وقفہ نہیں ہوتا اللہ کا عمر اس چیز کا ہو جانا بے ایک وقت ہوتے ہیں ادھر اللہ کا ارادہ ہوا عمر ہوا ادھر وہ چیز وہی ہو گئی